تو نگرہ سیٹ اپ کے حوالے سے بارحال آپ کے اپنی جماعتیں جو اتحادی ہیں ان کے بھی تحفظات سے اب وہ دور ہو گیا ہے معاملہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کلیر ہو گیا ہے لیکن یہ بات کی کتنی زیادہ اب تسلی اور تشفی ہے کہ حکومت اپنی مدت ختم کرنے کے بعد واقعی ساٹھ یا نوے دن جو ایک آئینی طور پر ہے اس میں نگرہ سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن بھی کرا لے اور ایک نئی مطاف کو خطرہ تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نگرہ سیٹ اپ ہی لمبا ہو جائے بھائی ہم تو نو دست آگاز کیا رہے ہو ہاتھ پھر اسٹیبیشمنٹ ہے اس سے الیکشن کرانے ہیں الیکشن کمیشل ہے سپیم کورٹ ہے ہمارے اسٹیبیشمنٹ ہے انہوں کے کرانے اب اس کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہماری یہ پوری کوشش ہوگی اور ہمارے ہاتھ پر انشور کریں کہ الیکشن سیسٹی سے نائنٹی ڈیز کے درمیان میں ہو جائے اور ملکی بقاہ اسی میں ہے ہمارا ملک تب ہی آگے چل سکے گا کب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے کہ ملکہ بقومت نہیں ہوگی شفاف الیکشن نہیں ہوں گے آگے نہیں چل سکے گا یونکہ بے یقینی کی صورت یہاں رہے گی اگرچہ ہم نے آئین میں یا قانون میں ایسی تربیر میں اس میں کوئی قانون سازی کی ہے کہ نگران سیٹ اپ کوئی اختیارات پر زیادہ دیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الیکشن جو ہے کوئی ڈلے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ الیکشن سر آپ کی جماعت تو نے سب نگران حکومت کو اختیارات زیادہ دے رہی تھی لیکن باقی جماعتوں کا جس قسم کا رد عمل آیا ہے اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں کیوں آپ اتنے اختیارات دینے کے حق میں تھے کہ نگران حکومت اتنی پارفل ہو جائے نہیں ہم وہ کی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو الیکشن اختیارات دلے چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں جلو تیم ہی اگر لگتے ہیں ہمارا بھی ایک کروشیل سٹیج سے گزر رہے ہیں ہمارا آئیو اس سے مادہ بڑی مشکل سے ہوا ہے باہر جو ملکوں نے جو ہمارے ساتھ سعود ارم دو عرب ڈالر دی ہیں کیوں ہی نہیں ایک عرب ڈالر دی ہے تو ایک معاملات ہمارے چل رہے ہیں انگوئنگ معاملات ہیں تو ان کو یہ تشفیہ ہو کہ اس کو قانونی تحفظ حاصل آئے بجائے اس کے کوئی اس طرح کی بات ہوتی بیسے کر دیتے ہیں شاید اور یقین نہ کر دے اب تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی قانونی تحفظ آزا ہے جو بھی نصف کرے گا تو اختیارات اس لیے دیئے ہیں اور اس لیے کا مطلب لیکن اس کے پیچے یہ نہیں ہے کہ خدا رخواہ الیکشن پر لانگ کرنا چاہتے ہیں ہم لیکشن کو بھی پر لانگ نکلے چاہتے ہیں اور شہباز صاحب تو خود چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کرایا جائیں پانچ سال کی مدد پوری کرنا یہ ہمارا عینی حق تھا اور آئین اور قانون کے مطابق ہے اس لیے ہمیں اس کو پانچ سال پورا چلایا تاکہ جمہوری سسٹم چلتا رہے پانچ سال پر آر سے تیرہ زرداری صاحب نے پیوز پارڈن کیا پھر تیرہ سے اٹھار ہم نے کیا اب اٹھارہ سے تیرہ پیوز پارلیمنٹ پر ٹائم پورا کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگری ایکشن جو ہو ٹائم پہ ہو اور وہ بھی اپنے پانچ سال پورے کریں غوثم بن نیاز صاحب آپ کے تحادی جو ہیں انہوں نے کل ہی یہ بات کی چاہے وہ سینیٹر کامران مرتضی ہو وہ کرے کہ ہانگ کر لائیا گیا یہاں پر ان ترامیم کے حوالے سے ڈسکس ہی نہیں تھا جو لائے گئی تاج حیدر صاحب نے بھی یہ بات کی پھر رضا ربانی صاحب نے بھی یہ بات کی تو پی ٹی آئی کے بھی سینیٹر نے بھی یہ بات کی تو اس قسم کی کوئی اختیارات کے بڑھانے یا چیزوں کے کوئی آپ کو اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں کیا چیز ہو رہی ہے کہ کمیٹیوں میں وہ کہتے ہیں باتیں نہیں ہوتی ہیں پارلیمان ملا کر یہاں جو ہے وہ تجویز دے دی جاتی ہے یا یہاں چیزیں ترامیم کے لیے پیش کر دی جاتی ہیں آج کوئی بھی پیلوت ہے نا جو تو کانون نصاب کے جو وزارت ہے یا اس میں تمام سیاسی پارٹی کوئی نمائندگی ہوتی ہے اور وہ تمام سیاسی پارٹی انپورٹ ہوتا ہے تو وہاں سے تو وہ سارے ہو کیا ہی ہیں انہی کے اعتراض تھے تاج ایدر صاحب میمبر کامران مرچو صاحب میمبر ہم نے تمہارے پیش کر لکھے چونکہ وہ پہلے ہو گئی ہیں اس پہ آپ دیکھیں ہمارا ٹینور بھی آگیا دست پدہ دن رہ گیا ہے ہمارا کوئی چھوٹی آ جائیں گی تو اس لیے ہم جلدی میں دیکھیں کہ اس لیے جائیں تو اس میں ایک دن اور دیا کہ آپ چلو اور آپ اس ڈسکاس کر لیں اپنے کوئی مشورہ کر لیں جو ان پورٹ دینا چاہے تو ترامیم کرنا چاہتے وہ تجویز کر دیں تو ایک دن ہم نے ڈیلے کیا کہ ان کو موقع میں جائے تو بے خیال آپ کو کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے اب تو سر ان کے تحفظات کے بعد بارال آج ان ترامیم کو ہٹا دیا گیا ہے جو ترامیم آپ لا رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بے بس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل